حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں آئے اپنا حساب دینے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنے کاتب کو جو تمہارا سیکٹری ہے سب کچھ لکھتا ہے اس کو مسجد میں بلاو تو انہوں نے کہا لا یدخل المسجدہ وہ میرا جو کاتب ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں داخل ہو سکتا کیا وہ جنبی ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تو حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چونکہ وہ نصرانی ہے تو اس لیے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا نصارہ سے ہے فانتہارہو عمر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کو جھڑکی دی اور آگے پھر اس سلسلہ میں ارشادات جو ہیں پوری امت کے لیے وہ ارشاد فرمائے یعنی جس کے بنیاد پر آج بھی مسلم حکومتیں کمزور ہیں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو پالیسی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے فرمایا لَا تُدْنُوهُمْ وَقَدْ أَكْسَاهُمُ اللَّهُ کہ یہ جو اہلِ کتاب ہیں خواہ یہودی ہوں خواہ نصرانی ہوں اللہ تعالی نے ان کو دور کیا ہے تو جن کو اللہ نے دور کیا ہے تم نے ان کو قریب کیوں کیا ہے یعنی اپنے حکومت کے اندر اس عوضے پر رکھا ہے جو کاتب کا عوضہ ہے تو یہ درست نہیں وَلَا تُقْرِمُوهُمْ وَقَدْ أَهَانَهُمُ اللَّهُ جن کی اللہ نے توہین کی ہے تم نے ان کو عزت کیوں دی ہے یعنی ان کو کسی عوضے پر رکھنا ان کا عزاز بنتا ہے تو اللہ نے جب ان کی توہین کی ہے تو پھر ان کو عزاز دینا یہ درست نہیں ہے وَلَا تُعَمِّنُوهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ جن کو اللہ نے خائن قرار دیا ہے تم نے ان کو امین کیوں بنایا ہے یعنی سیکٹری یا کاتب وہ تو پھر رازدان بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خائن لوگ ہیں یہ خیانت ضرور کریں گے اسلامی سلطنت میں ان کو کسی ایسے منصب پر نہ رکھا جائے وَقَدْ نَحِيْتُكُمْ أَنْ استعمالِ اَحْلِ الْكِتَابِ فرما اس سے پہلے میں منع کر چکا ہوں کہ اہلِ کتاب میں سے کسی کو کسی عوضے پر نہ رکھا جائے فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُونَ الرِّشْوَةَ چونکہ یہ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں تو یعنی اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل پھر نیسرے سے وضاحت کی حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لَا يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نَسْتَعِينَ عَلَىٰ أُمُورِنَا بِمَنْ لَيْسَا مِنْهُمْ یعنی جو مسلمانوں میں سے نہیں ہیں ان میں سے کسی کو اپنے امور پر کسی عوضے پر رکھنا کہ ہم ان سے تاہون حاصل کریں یہ درست نہیں ہے تو آج یعنی جو نظام ہے مسلم حکومتوں کا یعنی بلکہ سارا اصل چابی ہی نصارہ کے یا یہود کے پاس ہے جس کے نتیجے میں امت مسلمہ روبہ زوال ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام تھا اس کے اندر ابتدائی چیز ہی یہ تھی کہ اس میں آپ نے خصوصی طور پر یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی بھی یعنی یہود و نصارہ میں سے اور جو دوسرے ہیں مجوسی وغیرہ وہ تو بطریق اولا ان کو دور کیا لیکن ان کو جو اگرچہ اہل کتاب تھے لیکن ان کی خیانت کی بنیاد پر ان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائیں اور عوضوں سے ان کو دور رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی حکم صادر کیا موسیقی موسیقی